بین اور بھائیو یاد کریے دو ہزار پائیس کا بیدھان سوا کا چناؤ دو ہزار پائیس کا بیدھان سوا کا چناؤ اپکس اچھل کود کر رہا تھا چناؤ کے تدکال بات آپ نے دیکھا ہوگا کیسے مار پیٹ پر اتارو ہو گئے تھے اور تب ہر کارکتہ اس بات کو سوچتا تھا کہ واسطوں میں ہماری سرکار کا مافیہ مکت اتر پردیش کا بیہان انہی گنڈوں کے لئے ہے اور اس اتر پردیش کو آپ سب کے سہیوگ سے آج مافیہ مکت کرنے میں ہمیں سفلتا پرابت ہوئی تو مافیہ مکت اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ہمارے بچار پریوار کا یہ جو لمبا سنگھرستہ پانچ سو ورسوں کا اندیدار سماپت ہو دنیا بھر کے سناتن ہندو درمابلم بھی جن آکانساؤں کے ساتھ جی رہے تھے ان اپیک ساؤں پر قدحان منتری موڈی جی کے نترتوں میں دبل انجن سرکار نے کھڑا اتر کر کے ایوگ دھیا میں رام للا کے بھب مندر نرمان کے ساتھ ساتھ پانچ سو ورسوں کے بعد رام للا کو بیراجمان کرنے کا کام بھی کیا بین اور بھائیوں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارک کرتا کو کسی بھی استطیق میں بیک پھوٹ پر آنے کی آسکتہ نہیں ہے کسی بھی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ آپ نے کارک کیا ہو آپ بپکس میں تھے جنتہ کے متوقع لے کے لڑتے تھے آج جب سرکار میں تھے تو یاد کریے اتر پردیس کے اندر سرکسہ کا یہ واتاورن آپ کو آس دیکھنے کو ملنا ہوگا یاد کریے اسی محرم کے سمیے میں سڑکیں کھالی ہو جاتی تھے سونی ہو جاتی تھے آج محرم آیجت ہو رہا ہے اس کا پتا بھی نہیں لگ رہا ہے تازیہ کے نام پر گھر توڑے جاتے تھے پیپل کے پیڑ کٹے جاتے تھے سڑکوں کے تار ہٹائے جاتے تھے پھول توڑ دیے جاتے تھے آج کہا جاتا ہے کسی گریب کی جھوپڑی نہیں ہٹے گی آج کہا جاتا ہے کوئی تار نہیں ہٹے گا آج کہا جاتا ہے کہ سرکار نیم بنائے گی پر وہ ارتیوار منانا ہے تو ان نیموں کے انترگت مناؤ اور نہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ یہ منماناپن نہیں چل سکتا ہے اور بیدھی کا ساسن کیسے ہونا چاہیے سوساسن کیسے ہونا چاہیے یہ بھارتی جنتا پارٹی کی سرکاروں نے دیش کے اندر کر کے دکھایا ہے دس کی دس اپچناؤ پھر سے بھارتی جنتا پارٹی اپنے پک سمیہ کرنے میں سفن ہو لیکن اس کے لئے آج سے جڑنا پڑے گا لگنا پڑے گا ایک ایک کارکرتہ کو اپنا ابھیان مان کر کے پھر اس ابھیان کے ساتھ جڑنا پڑے گا اور اسی ایک کے لئے آپ کا اوہان کرنے کے لئے آج پھر ہم لوگ آئے بہنو اور بھائیوں ہم دوہ جائد دس کے دس اپچناؤں کے لئے تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہی ہے لیکن ہمیں اس بات کے آدھ رکھنا اتر پردیس کو جو نہیں پہچاند بنی ہے اتر پردیس جو پہلے چھٹی ارث بیوستہ تھی آج دیس کی نمبر دو کی ارث بیوستہ بن چکی ہے اور دیجی کے ساتھ اُبھرتی بھی ارث بیوستہ کے روح میں اپنے آپ کو استعاپت کر رہی ہے اتر پردیس کا جو پرسیپسن بدلہ ہے آج آپ دیس اور دنیا کے اندر کہیں جاتے ہوں گے لوگ اتر پردیس کے نام پر آپ کو سممان دیتے ہوں گے اس سممان کو برقرار رکھنے کے لیے جیت کے سلسلے کو پھر سے آگے بڑھانے کی آو سکتا ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے آوہان کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے مانی راستی ادھیک سے بھی آئے ہیں جیت کا یہ سلسلہ جو چودہ سترہ انیس بائیس پنچائے چناؤ نگر نکائے چناؤ اپ چناؤں میں بنا رہا یہی مومنٹم دوہجار ستائیس میں بھی بنے گا یہاں ہمارا سنکلپ آج سے ہونا چاہیے آج سے ہونا چاہیے یاد رکھنا بھارتی چنتہ پارٹی ہے تو جلے میں ہمارا مہا پور بھی ہے جلا پنچائے تدھیکس بھی ہے اور بلاک پرمک بھی ہے چیئرمین بھی ہے پارست بھی ہے اور اگر یہاں پر کہیں بھی کہیں کوئی کھنو چاہتا ہے تو وہاں اس کی اثر وہاں پر بھی پڑھنے والا ہے اور اسی لئے ابھی سے اس کی تیاری میں چھٹنا ہوگا ایک ایک لکھتے کو جھٹنا پڑے گا بلاک پرمک ہو یا چیئرمین مہا پور ہو یا جلا پنچائے تدھیک بدایق ہو یا بیدھان پریسہ سدس لوگ سبحہ کے ہمارے ماننے سانسد ہو یا پھر راج سبحہ کے ماننے سانسد ان سب کو سنگٹھن کے ساتھ بہترین تالمیل بنا کر کے سنگٹھن جس کو تیہ کرے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے پناڑ پڑھ سے جھٹ کر کے کمل چنانچ ان کو بجائی بنانے کے سنکلپ کے ساتھ اگر ہم آگے وڑھیں گے تو آپ کا بھی سممان ہوگا سربطر سممان بھی ملے گا اور جو لوگ اچھل خود کرنے کا کچھت پریاز کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ان کو دوارہ اچھل خود کرنے کا اثر ہی نہیں مل پائے گا یا ہم آپ سب کو آج سوست کرنے کے لئے آج یہاں پر آئے ہیں